بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے بعض آ جائیں ونہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ لازمان غافل لوگوں میں شمار ہوں گے اس حدیث سے جمعہ کی فضلت ثابت ہوتی ہے اسے بغیر کسی عذر شرع کے ترک کرنے پر دلوں میں مہر لگ جاتی ہے اور آدمی دین سے بے بہرہ ہو جاتا ہے آخر کار منافقین اور غافلین کے زمرے میں شامل ہو کر رہ جاتا ہے گویا نماز جمعہ کو معمولی سمجھ کے اس کے بارے میں سستی کا مظہرہ کرنا رسوائی کا موجب ہے اور توفیقِ الٰہی سے محروم رہنے کا باعث ہے حضرت سحل بن فید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جمعہ کے روز ہم دوپہر کا کیلولا اور کھانا نماز جمعہ کے بعد کرتے تھے اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہد رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز جمعہ جلدی ادا کی جاتی تھی صحابہ اکرام نواز جنبہ کے بعد گھر واپس جا کر دوپہر کا کھانا کھاتے تھے پھر دوپہر کا آرام کرولا کھاتے تھے مجھے گھر دوپہر کا کھاتے تھے